بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ویوان اسلام علیکم اسے انیلا فیروز ڈار اور اس اپیسوڈ میں ہم ایک لیگل ٹاپک پہ بات کریں گے اور اس ٹاپک ہے اس ٹاپک ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں اگر کوئی فیملی یا شخص کسی مائنر کو یا وار کو یا کسی بچے کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے پاکستان میں کون سے لاز موجود ہیں کس قانون کے تحت وہ بچے کو اڈاپٹ کر سکتا ہے سیکنڈلی اڈاپشن کا پرسیجر کیا ہے اور تھرڈ پہ ہم بات کریں گے کہ کوئی ایسی فیملی یا شخص جو کہ ابراد میں ایک سی فورنگ کنٹری میں سیٹلڈ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بچے کو اڈاپشن کے بعد اپنے ساتھ باہر کے ملک میں لے کے جائیں تو اس کے لئے کیا لاز موجود ہے اور اس کا کیا پرسیجر ہے کسی چائلڈ یا مائنر کو اڈاپٹ کرنے کے حوالے سے پاکستان میں جو قانون ہے اسے The Guardian and Wards Act 1890 کہتے ہیں اگر کوئی شخص یا فیملی کسی مائنر یا وارڈ کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لئے اڈاپشن ڈیڈ جو ہے وہ بنوائی جائے گی اس اڈاپشن ڈیڈ میں جو ہے وہ جو شخص یا فیملی جو اڈاپٹ کر رہی اس کے کمپلیٹ ڈیٹیل لکھی ہوگی اس کے بعد The Guardian and Wards Act 1890 کا سیکشن ٹین ہے اس میں ایک اپلیکیشن فارم ہے اس فارم کو جو ہے وہ فل کرنا ہے فل کرنے کے بعد اس میں جو جتنے ریکوائیڈ ڈاکیمنٹس ہیں وہ اٹیچ کرنے کے بعد through lawyer اب اس کو Guardian Code میں اپلیکیشن کو فائل کر سکتے ہیں جیسے ہی Guardian Code میں اپلیکیشن جو ہے وہ فائل ہو جائے گی تو اس کے بعد سیکشن 11 کے تحت کوٹ جو ہے وہ تمام پارٹیز کو جو بھی کنسرنٹ پارٹیز ہیں ان کو نوٹس سرپ کر دے گی اگر تو جو چائل ہے جس کو adopt کیا جا رہا ہے اس کے نیچرل گارڈین یا پیرنٹس زندہ ہیں تو ان کو بھی پارٹی بنایا جائے گا جب بچے کے جو پیرنٹس ہیں وہ کوٹ میں یہ سٹیٹمنٹ دے دیں کہ آپ کوٹ جو ہے وہ فلان شخص کو ان کے بچے کا گارڈین اپوائنٹ کر دیں تو اس کے بعد کوٹ جو ہے وہ اس کو گارڈین اپوائنٹ کر دیتی کوٹ جب بھی کسی بچے کا گارڈین اپوائنٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس میں اس پر لوگ جو کوٹ کا مین فوکس جس پوائنٹ پہ ہونا چاہیے یہ ہوتا ہے that is the welfare of the minor بہت سری ایسی فیمیلیز جو بچہ جو ہے وہ پاکستان سے adopt کرتے ہیں لیکن وہ کسی فورن کنٹری ہیں abroad میں settled ہوتے ہیں for example if somebody is settled in USA اور UK اور پاکستان سے بچے کو adopt کرنے کے بعد وہ فیمیلی سے لے کے جانا چاہتی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ guardian کی appointment ہونا ضروری ہے guardian کی appointment کے بعد وہ شخص جو ہے وہ guardian and wards act کے section 26 کے تحت اسی کوٹ میں جس کوٹ نے اس کو guardian appoint کیا ہوتا ہے application فائل کر سکتا ہے کہ وہ بچے کو پاکستان سے باہر لے کے جانا چاہتا ہے اور اس application میں وہ تمام grounds بھی mention کرے گا let's say for medical reasons for educational purpose جس بھی مقصد کے لیے وہ بچے کو پاکستان سے باہر لے کے جانا چاہتا ہے تو وہ تمام grounds اس میں لکھے گا اب if the guardian court is satisfied جو بھی اس میں given grounds ہوتے ہیں reasons ہوتے ہیں اس پہ اگر court satisfied ہو جاتی ہے تو وہ اس کو allow کر دیتی ہے کہ بچے کو اپنے ساتھ باہر لے کے جا سکتے ہیں otherwise اگر court satisfied نہیں ہوتی تو اس کی request application کو decline کر دیتے ہیں اچھا اس میں ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو legal guardian ہے وہ کبھی بھی natural guardian نہیں بن سکتا legal guardian وہ ہے جو through court یا will جس کے appointment ہوتی ہے لیکن natural guardian وہ ہوتا ہے جو بچے کے حقیقی ماں باپ ہوتے ہیں اس کے parents ہوتے ہیں تو یہ ایک difference ہے کہ legal guardian اور natural guardian میں فرق ہے کبھی بھی جو legal guardian ہے وہ natural guardian نہیں بن سکتا بچے گا تو یہ تھا آج کے episode اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیز ہمیں comment section میں ضرور بتائیں اور اس channel کو like share and subscribe کریں اگر آپ سے legal issue پہ opinion لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں comment section میں بتائیے آپ سے انشاءاللہ